یہ جتنے لوگ ووٹ اس وقت پیپل پارٹی کو دے رہے ہیں ان کی کامیابی یہ سب کچھ بھٹو مرہوم کے منت مرہوم ہیں آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن یہ کہ ہم چھوٹے تھے تو یہ نعرہ ہمارا مشہور تھا نعرہ مشہور تھا کپڑا روٹی اور مکان بھٹو بھٹی ٹکا خان یہ نعرہ کچھ زمانے چیز چالیس پہنچالیس سال پہلے کا نعرہ ہے کپڑا روٹی اور مکان بھٹو بھٹی ٹکا خان بھٹو مرہوم وہ وزیر آزم تھے اور ٹکا خان شاید گورنر تھے اور آرمی چیف تھے اور نواب اکبر بھٹی میر بلال صاحب یہاں تشریف نہیں لیا ان کے معمو ہے یہ وزیر آلہ تھے یا گورنر تھے تو یہ نعرہ تھا کہ کپڑا روٹی اور مکان بھٹو بھٹی ٹکا خان ایک بات عجیب آپ کو بات بتاؤں یہ یہاں ہے شاید میں غائبانہ اگر بات کر لیتا تو مولانا فضل سبحان کہتا تاکہ مولی منظور غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے لیکن ایک بندہ موجود ہے آپ کو بتاؤں لاکھوں کا مجمع ایک جلوس جا رہا ہے یہ اپنے پیجار و گاڑی میں سوار ہے بیٹا اس کا ڈریونگ کر رہا ہے شدید گرمی ہے اس گرمی میں اس رش میں کسی اسکوٹر والے کو ان کے بیٹے نے جا محمد امین نے خود یہ کی تکر لگائے وہ کسی کھڑے میں جا کر کے گرا معمولی چوٹے ہیں اس کو آگئی بینظیر اس بھٹو کی بیٹی بینظیر کو پتا چلا اچھا یہ چہیتہ تھے ان کے گھر میں بار بار ہفتے میں چونکہ میرے عزیز ہے جب بینظیر لالکان آ جاتی تھی مرہومہ تو ان کے گھر پہ ایک اپنائیت تھے والے صاحب ان کے بڑے تھے اور ان کے چچا بھی بڑے لوگ تھے اب انہوں نے ایک عام کارکن کو ایک عام کارکن کو ٹکر بارا وہ کارکن جا کر کے اس کو معمولی چوٹے ہیں لگیں محمد امین نے یہ سمجھا کہ نہ آسمان کو پتا چلا نہ زمین کو پتا چلا انہوں نے اپنے طور پر کسی کو پتا نہیں چلا یہ جا کر کے جب جیسے جلوس پہنچا بینظیر مرہومہ وہ بھی ائر کنڈیشان والے کمرے میں جیسے بیٹھ گئی یہ بھی جا کر کے سامنے بیٹھ گیا کہ چونکہ یہ مقرب ہے تو بینظیر کو کسی طرح پتا چل گیا کہ محمد امین نے ایک آدمی کو اس کو ایکسیڈنٹ کیا اور اس کو چوٹے آگئی کہلے گا محمد امین آپ کون ہوتے ہیں جتنے بھی میرے قریبوں جاؤ اس بندے سے معافی مانگو اس سے معذرت کرو اس کا حلاج کرو جو کارکن میرے لیے جان دے رہے ہیں ان کو اس طریقے پر آپ پیجار و گاڑی کے مالک ہیں ان کو ٹکر مارے ہیں اٹھ جاؤ ایسے کہا نہیں کہا آج اگر پیپل پارٹی کو ووٹ بھی مل رہا ہے اسی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کام کرنے کی یہ کام کرنے کی یتیموں کے سروں پر دست شفقت آپ رکھیں گے ہمارے حضرت فرماتے تھے میں حیران ہوں میں حیران ہوں میں حیران ہوں کہتے ہیں ہم نے بہت پڑا